اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیرو آفیت سے رکھے پیارے دوستو دودھ ایک ایسی چیز ہے جس کے فائدے کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے کیا فائدے بتائیں ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دودھ پینے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کو کیوں فرمایا اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مجید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن وقت پر ملتا رہے پیارے دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور کھون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے سورہ انام اور دوسری جگہ ارشاد ہے اور حقیقت یہ ہے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبب ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدہ بھی ہے ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو ترجمہ آیات اسی طرح ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عجیز تھا یہ قوت بہا پیدا کرتا ہے میدے میں جلد ہجم ہو جاتا ہے بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے گرمی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پیتے تو تین ساسوں میں پیتے یعنی درمیان میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اس لئے دودھ پیتے وقت بھی سنت یہی ہے کہ تین سانس میں پیا جائے اور دودھ پینے کے بعد دعا پڑی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ کے علاوہ کچھ لیتے تو فرماتے جس کا ترجمہ ہے یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھانا کھلا اور جب آپ دودھ نوش فرماتے تو کہتے اللہم بارک لنا فیہی وجدنا منہو ترجمہ یا اللہ اس میں ہمارے لئے مجید برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی جیادہ انعیت فرما اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی دودھ پینے اس دعا کو پڑھیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے وہ ایک برطن میں دودھ لے کر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ پیا میں دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بائے جانب مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب پینے کا حق تمہارا ہے کیونکہ تم دائیں جانب ہو اگر تم اپنی خوشی سے چاہو تو خالد کو ترجیح دے دو میں نے ارس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھونٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالی کوئی چیز کھلائے تو یہ دعا پڑھنے چاہئے اللہم بارک لنا فیہی ود امنا کیرم منہو اور جس کو اللہ تعالی دوت پلائے تو یہ دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہی واجدنا منہو روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم جم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سہرات کرنے والا ہے ایک روایت میں ہے کہ جب پانی نوش فرماتے دو دفعہ سانس لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروعات فطری اور قدرتی تھے مشنی مشروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروعات میں شہد شہد ملا پانی دودھ دودھ ملا پانی رات کا باسی چھنڈا پانی نکی اور نویس کا ذکر ملتا ہے دوستو یہاں تک تو ہم نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ دودھ کے بارے میں حدیث اور قرآن میں کیا ارشادات ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنٹسٹ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے دوستو دودھ ایک مکمل گزہ ہے جس میں کیلشیم پروٹین وٹامین اے وٹامین کے اور بی ٹویل امینو ایسیٹس سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو تاوانائی بکشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافیت کو برقرار رکھتا ہے تمام سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دات کو ایک کب دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں کچھ فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ پرسکون نیت کے لیے دودھ بہت مفید ہے آج کل مؤمر لوگوں سمیت نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے جلد تھکان ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے فوڈ ایکسپرڈ کے مطابق دودھ میں کرپٹو فال نامی ایسے ایمینو ایسیڈ پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں رات کو ایک گلاس ہلکا گرم دودھ پینے سے بہترے نیند آتی ہے صبح اٹھ کر موند خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری ہاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلوٹونیم کی مقدار کو بھی بڑھاتا ہے جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہرے نیند آتی ہے دوستو اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کہ نیند کی مہنگی مہنگی گولیا کھانا اور ڈاکٹر کے چکر لگانا بہتر ہے یا پھر رو جانا ایک گلاس دودھ استعمال کر لینا یعنی خود بھی دودھ پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کرائیں دوستو ایکسپرٹس کا کہنا ہے دودھ میں بہت زیادہ ماترہ میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے رات کو ایک گلاس ہلکا گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اجافہ ہوتا ہے جس سے ہڈیاں پہلے سے جادہ طاقتور اور مجبوط ہو جاتی ہیں یہ جوڑو اور پٹھو کا درد ختم کرنے میں بھی اثردار ثابت ہوتا ہے آج اس درد کی ہر کسی کو شکایت ہے کیا بوڑے اور کیا جوان سب ہی اس کا شکار ہیں اس سے چھٹکارے کے لیے ایسے خواتینوں حضرات کو چاہیے دودھ پابندی سے استعمال کریں اور ان دردوں سے چاند چھڑائیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو ایک کب دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد بھی پورا دن تھکان محسوس نہیں ہوتی جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے اچھی صحت کے لیے آج کل ہم ترہا ترہا کی انٹو بائیوٹک استعمال کرتے ہیں کیوں نہ اس کے بجائے دودھ استعمال کیا جائے دوستو ایکسپرٹس کے مطابق دودھ حاجمے کے لیے بھی مفید ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو ایک کب دودھ پینے سے کبز جیسی شکایت میں بھی فائدہ ملتا ہے یہ نہ صرف نجام حجم کو درست کرتا ہے بلکہ سینے کی جلن میں بھی آرام پہنچاتا ہے دوستو تو اکثر کچھ لوگوں کی ہنٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں ایسے میں رات کو دودھ پینے بہت فائدہ دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ میں کوئی چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو ایک کب دودھ پینے خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے دودھ میں بہت پروٹین پائے جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی پڑاتا ہے کتنا آسان سا نسکہ ہے کہ آپ کو گزہ بھی حاصل ہو رہی ہے اور ساتھ میں مفت کے فائدے بھی دوستو یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ خواتین اپنی اسکن اور بالوں کو سوارنے کے لیے کتنے پیسے خرج کرتی ہیں ترہاں ترہاں کی کریمیں لوشن فیس واش اور پتا نہیں کیا کچھ چہرے کی اسکن کے لیے استعمال کرتی ہیں جبکہ بالوں کے لیے شیمپو کنڈیشنر ترہاں ترہاں کے آئل وغیرہ استعمال کرتی ہیں اور ان سب کا حل بس ایک گلاہ دودھ میں ہے اس لیے آج سے ہی دودھ کا استعمال کریں اور اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں دوستو دودھ کے فائدے تو آپ کو مل ہی جائیں گے آپ سے گزارش ہے دودھ ضرور پیئیں لیکن سنت رسول سمجھ کر اور سنت کے طریقے کے مطابق اس طرح آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور بتلائے گا فائدے بھی مفت میں حاصل ہو جائیں گے سارے ای میلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم پوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کی پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں